شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور اے نبی ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے بارگاہِ الٰہی میں ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا اس نے کہا کہ اللہ پرحزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈھر لگتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تُو میرے گناہ کو بھی سمیٹ لے اور اپنے گناہ کو بھی پھر تُو اہل دوزخ میں سے ہو جائے اور ظالموں کی یہی سزا ہے آخر اس کے یعنی قابیل کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا پھر خسارہ پانے والوں میں ہو گیا اب اللہ نے ایک کووہ بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے کہنے لگا ہائے کمبختی مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کووے جیسا ہی ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا پھر وہ پشمان ہو گیا اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے ذمہ یہ بات لکھ دی کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا اور جو ایک انسان کی جان بچا لے تو گویا اس نے سارے انسانوں کو زندگی دے دی اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں زیادتیاں کرنے والے ہیں ملک میں زیادتیاں کرنے والے ہیں ملک میں زیادتیاں کرنے والے ہیں موسیقی